اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بن رہے ہیں یہ چوکلٹ کپکیک سمپل اور ایزی ریسپی ہے بلکل رام سے آپ گھر میں ہر ایک گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ رام سے اپنے بچوں کے لیے بنائیں اچھی کانٹرٹی میں کپکیک بن جاتے ہیں یہ اندر سے دیکھ لیں صافت ہے بلکل اچھا بھی چلیں ہم ہمارا ریسپی کے انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی ساری ریسپی کے انگریڈینٹس ہیں یہ ہمارا میدہ چھناوہ میدہ اور کانٹرٹی بغیرہ بلکل میئرنگ سکیل کو بیوز کریں تو زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ پاورڈر کو میدے میں ڈالنا ہے اور کوکو پاورڈر کو بھی میدے میں ڈالنا ہے میدے میں ڈال کر ہم اس کو پھول کریں گے اچھا اچھی طرح مکس کر لیں گے ویسکر سے مکس کریں گے اور اس کے باقی لمز میں نکالیں گے لمز نکالنا ہے اس لئے جب ہم اس میں مکچر میں پھول کریں نا انڈو والے تو اس میں سے آرام سے اس میں ان کے نیچے وہ نہیں بیٹھتے پارٹیکلز نہیں آتے اس کے میدے کے نا اسے اچھی طرح چھان لیں گے دوسرا باؤل لیں گے اس میں ہم انڈے ڈالیں گے انڈوں کا سائز ٹھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کپکک زیادہ بن جاتے ہیں ہمارے اور اچھی کانٹرٹی میں بن جاتے ہیں یہ دو انڈے لیں گے اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو الگ باؤل میں ایک ایک کر کے ڈالیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے روم ٹمبرچر پر ہونی چا بہتر ہی نہیں ہے کہ آپ بہتر ہی رہتا ہے کہ آپ ٹمبرچر پر رکھیں چینی جائیں گے ٹھوڑا اچھی بہتر شکر ہے جس میں آرام سے پیچھے اور یہ ہم اس کو الیکٹوڑ بھیٹر سے جو بتر لیں گے پہلے سے ہی انڈے ڈیگری پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کا تیزیٹ والا آوان ہے تو آپ ٹمبرچرemie ہیں ٹمبرچر اور اگر لو ہے تو آپ ٹمبرچر میں پہلے سے ہی انڈے ڈیگری پہ تیز پر ہیٹ وارے ، تو آپ ٹمبرچر کے پر پہلے پر ت بہتر پتہ ہے اور اس کو آپ اس کو دیکھچی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈبل ہونے چاہیے سائز میں یہ دیکھ لیا سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اور میں نے بیٹر ہو کے دکھاتی ہوں گے اس کی کنڈیشن ہونے چاہیے مکسچر کی اور یہ اچھی طرح سے بیٹھ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم اس میں بنیلا ایسنس ڈالیں گے اچھی کالٹی کا ہر چیز کو اچھی کالٹی کی نیوز کریں زیادہ بہتر ہے یہ بنیلا ایسنس چلا گیا اور اس میں دودھ اور آئل جائے گا ہمارا دودھ ہر چیز لکھی بھی بھی ہے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے میئرنگ آپ نیز دیکھ کے بنائیں آپ فیل ہو ہی نہیں سکتی ریشپی دیکھ کے بنائیں گے تو نہیں فیل ہوگی یہ آئل جائے گا ہمارا اور اب اس میں جو ہے میدے والے مکچر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نا فولڈ کرنیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر ہمیں کھٹا ڈال دیں گے تو ہمارا سارا جو ہم نے بیٹ کر کے بنایا ہے وہ سارا بیٹ جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگتا سوڑا سوڑا کرنے میں آپ کی ایزی رہتا ہے آپ کو مکس کرنے میں ایزی رہتا ہے خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سوڑا سا پیشن سے کام لے لیں میں نے تھوڑا سی ویڈیو تیز کی ہے کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے لوگ گور ہو جاتے ہیں یہ آپ نے سارا مکس سے ڈال دیا ہے کچھ پوچھنا ہوں کچھ نہ سمجھا رہا ہوں ضرور ڈسروپشن باکس میں ایک ایسے تو ریسیپی موجود ہے لیکن آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیں بنائیں گھر میں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنائیں یہ اس کا ٹیکسٹر بنے گا تھک تھوڑا سا نال زیادہ تھک ہے نہ زیادہ رنی ہے اس کو آپ کپ میں ڈال دیں اور آپ اس کو پائپنگ بہر میں بھر کے زیادہ بہتر رہے گا پائپنگ بہر میں بھرے تو وہ ایزی لی بینگنرز کے لیے بہت ایزی رہے گا پھر ادھر ادھر نہیں چاہے گا میں شروع میں کپ پائپنگ بیک میں ڈالتی تھی اب عادت ہوگی اس لئے کپ میں ڈال کر ڈالتی ہوں یہ میں نے لائنر لگا لی ہے آپ نے اس کو سانچے میں بھی بیک کر سکتے ہیں سانچے میں بیک کر اس میں چوکلٹ ڈالیں اور بہت اچھا رہتا ہے بہت ماربر بھی بنا سکتے ہیں ونیلہ بھی میں ڈالوں گے انشاءاللہ ونیلہ کی ایلک ڈالوں گے یہ آپ تھری فورت اپنا جو ہے وہ سانچوں میں بھریں گے کپ کیکس نہ زیادہ نہیں بھریں گے کیونکہ وہ باہر آ جاتے ہیں یہ ہمارے سانچے ریڈی ہو گئے ٹین اگر یہ اوون میں جا رہے ہیں ٹین مینٹ ٹین مینٹ ٹین مینٹ ٹین مینٹ ٹین مینٹ اس کو لگیں گے بیک ہونے میں اچھا یہ بیک ہو کر ہمارے آگئے تھوڑے کھول بھی ہو گئے ہیں تاکہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کھولنگ لیک پر رکھ کر میں نے ان کو ٹین ٹو ٹونٹی مینٹ کو لیا یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ حرام سے گھر میں بنائیں سوفٹ ہے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور تاکہ اندر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بلکل سوفٹ ہے اور اندر سے لک دیکھ لیں ایرز کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں اس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا سبسکرائب کریں لائک کریں اگر میرے آپ سے پسند آئے آگے بہت زیادہ اچھی ریسپیز آ رہی ہیں انشاءاللہ میں انٹچ رہوں گی اور ریسپیز ڈالتی رہوں گی بیکنگ سے ریلیٹڈ کھانوں سے ریلیٹڈ ہرچیز سے ریلیٹڈ ریسپی ضرور ڈالوں گی اور اس کا ٹیکسٹر بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں ایک جیسے ببلز ہیں ایک جیسی ایر ہے نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ زیادہ سوفٹ ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے موسیقی